حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاں ایک دن دعوت تھی ایک مہمان کا بیان ہے کہ کھانے سے فارہ ہونے کے بعد محسبان نے دیکھا کہ دسترخان میل سے زرد ہو رہا ہے آپ نے اپنی خادمہ کو بلا کر کہا اس دسترخان کو تنور میں ڈال دو کنیز نے فوراں اسے تپتے ہوئے تنور میں ڈال دیا مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب اس دسترخان کا دعاں اٹھتا ہے ان کی حیرت کی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد دسترخان تنور سے نکال لیا گیا جو نہ جھلسا تھا نہ جلا تھا بلکہ اس کی میل کو جرد دور ہو گئی تھی مہمانوں نے مذبان سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آگ نے اسے جلایا نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا اس دسترخان سے کئی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مو پونچا ہے ہاتھ پونچے ہیں اسے آگ نہیں جلا سکتی سبحان اللہ تو اگر دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ہوگا وہ کیسے جلے گا پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا بتا تو تو نے کیوں حضرت انس کی کہنے پر بغیر سوچے سمجھے اس دسترخان کو آگ میں ڈال دے اس نے جواب دیا میں حکم کی باندی ہوں میرا کام حکم ماننا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ جو حکم کریں گے وہ نقصان دینا ہوگا یہ تو دسترخان تھا اگر وہ مجھے کہتے کہ خود تنور میں کوت پرو تو میں کوت پڑتی یہ حکایت بیان کر کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ صدق اور ایمان میں اس عورت سے کم نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکرو لم سے کندند بن جاؤ گے